اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں میرے تمام پہن بائی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی چکن ملائی ہانڈی ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کڑھائی میں میں نے ایڈ کر دیا ہے چار کھانی کے چمچ کوکنگ آئل اور اب میں اس میں شامل کروں گی لیسن ادھرک کا پیسٹ یہ میں نے لیا ہے ایک ہانے کا چمچ لیسن ادھرک کے پیسٹ کو دو منٹ کے لئے میں فرائی کر لوں گی تو لیسن ادھرک فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی پیاز ایک درمیانے سائز کی پیاز جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پیاز کو بھی ہم دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے تو پیاس بھون چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چکن بونلیس چکن لیا ہے میں نے حاف کے جی اور اس کا کلر چینج ہونے تک اس کی ہم بھونائی کریں گے تو چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ہاف کپ دہی تو دہی شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک ہس بے جائکہ اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر ون ٹی سپون اس میں جائے گا دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تو دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ میں کور کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں دہی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن بھی گل چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں مکھن ایک کھانے کا چمچ میں اس میں مکھن ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی کریم کریم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً چار کھانے کے چمچ اور ساتھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہری میرچ چار عدد ہری میرچ جن کو میں نے لمبائی میں کھاٹ لیا ہے وہ شامل کر دی ہیں تو اس کو تھوڑا مکس کریں گے اور پائیو منٹ کے لیے کور کر کے لو فلیم پہ ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تو تقریباً فائیو منٹ ہو چکے ہیں فائیو منٹ کے بعد چکن ملائی ہنڈی ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا سبس دھنیا دھنیا ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور چلتے ہیں فینل لک کی طرف تو کیسی لگی آج کی یہ مزیدار سی رسبی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمرس میں مجھے ضرور بتایا کریں گے آپ کو میری رسبیز کیسی لگتی ہیں تینکس پور واشنگ اللہ حافظ